بھارت میں باغوانی فصلوں کا رکبہ بڑھتا جا رہا ہے باغوانی فصلوں کی کھیتی کے لیے سرکار بھی ترہ ترہ کی یوجنائیں چلا رہی ہے بیہار راج سرکار بھی کسانوں کو فلفول مدھمکھی پالن اور ویبن باغوانی فصلوں کی کھیتی کے لیے 75% تک انودان دے رہی ہے راج میں باغوانی فصلوں کے ساتھ ساتھ مدھمکھی پالن کے لیے بھی کسانوں کو پرچساہیت کیا جا رہا ہے قریب 90% سبسیڈی آن ہنی فارمنگ کا پرافدھان کیا گیا ہے کسان چاہے تو سبسیڈی کا لاب لے کر کم لاغت میں اچھا منافع کما سکتے ہیں نیشنل ہوریٹی کلچر مشن اور چیف منسٹر ہوریٹی کلچر مشن سکیم کے تحت بیہار راج سرکار دوارہ ڈرائگن فروٹ کی کھیتی، سٹروبیری کی کھیتی، اناناس کی کھیتی، کھلے فولوں کی کھیتی، مسالوں کی کھیتی، سگندت پودھوں کی کھیتی، پپیتہ کی کھیتی کے لیے آرثک انودان یعنی کہ سبسیڈی آن فروٹس کلٹیویشن دیا جا رہا ہے اس یوجنا کے تحت ڈرائگن فروٹ اور سٹروبیری کی کھیتی کے لیے 40% تک انودان کی سفارش کی گئی ہے اناناس، گندہ سمیت کھولے فولوں کی کھیتی، مسالے کی کھیتی اور دوسرے سگندت پودھوں کی کھیتی کے لیے 50% تک سبسیڈی کا پرافدھان ہے وہیں پپیتہ کی کھیتی کے لیے راج سرکار کی طرف سے 75% تک آرثک انودان دیا جائے گا مدومکی پالن کو بھی کافی بڑھاوا دیا جا رہا ہے راج سرکار دوارہ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مدومکی پالن، شہد پرسنسکرن، مشروب، پلاسٹک کیرٹ اور فروٹ ٹراب بیک کے لیے 50 سے 90% تک آرثک انودان دیا جائے گا شہد کے لیے کالونی سہید مدومکی باکس، مدونش کاشن ینت اور پرسنسکرن کے لیے سامانیے ورگ کے کسانوں کو 75% تک انودان اور سی ایسٹی ورگ کے کسانوں کو 90% تک سبسیڈی دی جائے گی اس شرینی میں پلاسٹک کیرٹ، لینو بیک اور مشروب کیٹ، وطرن کے لیے 90% تک انودان کا پرابدھان ہے کسان چاہے تو فروٹ ٹراب بیک کے لیے آویدن کر کے 50% تک انودان لے سکتے ہیں بیہار راج میں باگوانی اور اس سے سمدھت کاریوں پر سبسیڈی یوجنا کا لاب اٹھانے کے لیے 10 ستمبر سے آویدن کھول دیے گئے ہیں کسان چاہے تو بیہار سرکار کی آدھکارک ویب سائٹ پر جا کر آویدن کر سکتے ہیں ہوم پیج پر پہنچتے ہی ڈیش بورٹ پر کلک کریں جس کے بعد cmhm slash nhm کے آپشن پر کلک کرنا ہوگا نیا ویب پیج کھلتے ہی آویدن کریں پر کلک کریں اور آویشک دستاویجوں کے ساتھ آویدن کر کے سبسیڈی یوجنا نیشنل ہارٹیکلچر مشن کا لاب لے سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں